چارس بلوگنگ نیش صاحب کو دینے مالا ہوں اس ویڈیو میں تو زیادہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ڈریکٹی چلتے ہیں تو یہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے چارس بلوگنگ پاکستان یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے یہ ورلڈ بائیڈ بھی ہے آپ ان کو ورلڈ بائیڈ بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے ہیں جیسے لٹس پوز یہاں پر میں نے پاکستانی نیوز لکھا ہوا تو اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ انڈیا نیوز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اگر آپ منگلہ دیش ہیں تو بنگلہ دیش کی نیوز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں آپ جہاں سے بھی ہیں اور بیسکلی یہاں پر میں آپ کو ایک چیز پر رہتا ہوں آپ پورے اپنی کنٹری کی نیوز کو ٹارگٹ نہ کریں آپ ایک ریجن کی نیوز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جیسے لٹس پوز پاکستان میں اگر آپ کراچی سے ہیں تو آپ کراچی کی جو سپیسیفک نیوز ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں آپ ورلڈ وائٹ ٹارگٹ نہ کریں کیونکہ ورلڈ وائٹ یا پورے پاکستان کو ٹارگٹ ہیں پورے انڈیا کو ٹارگٹ کرنے میں کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ ٹرافک نہیں ملے گا آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا پھر آپ اسے کم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جس میں کچھ نیشیز جو ہیں وہ جو آپ کو یونیک ملیں گی کچھ نیشیز جو ہیں وہ پہلے ہی ملیں گی لیکن اس کا میں آپ کو بعد میں جاتا ہے تو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا اس آرٹیکل کا تو آپ جہاں کے بعد میں ڈیٹیل میں بھی پڑھ سکتے ہو جیسے ایک یہ نیش ہے ٹرائیول گائیڈ اب پاکستان میں کیا پاکستان کے جو حالات آپ کو تو پتہ ہیں کہ پاکستان کے حالات ابھی اس وقت کیا ہے تو لوگ بہت زیادہ نا ٹرائیول کے ریلیٹڈ انفرمیشن گیدر کر رہے ہیں کہ ہم باہر کی ویزا کیسے لگوا سکتے ہیں تو اب اس پر اس وقت آپ کے پاس اچھا ٹائم آپ اس پر بھی ایک اچھی جو ہے سائٹ کو سٹارٹ کر سکتے اس کے بعد یہ دیکھ لیں آپ موویز اور ڈراماز ریوز یعنی کہ آپ ایک سائٹ نہ سکتے جس پہ موویز کی لیسٹ ہو گئی ڈراماز وغیرہ ان کے ریویوز وغیرہ دے سکتے ہیں کہ یہ کیسے تھے ویڈیو کا یہ موویز کیسی تھی ڈراماز کیسے تھے یہ ساری چیزیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آجو ایک اور میں آپ کو یہاں پر دے دیتا ہوں اگر آپ گرل ہیں تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا کیونکہ بیوٹی ٹپس یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگ سرچ کرتے ہیں لڑکیاں سپیشلی سرچ کرتی ہیں تو آپ ان پر بھی لیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایڈوکیشنل پاکستان میں ایڈوکیشنل بلوگ بہت کم ہیں جن پر آپ اکیڈمیک اکیڈمیک ایڈوکیشن پر آپ اگر بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں بہت کام ہیں آپ اس پر سٹارٹ کر سکتے ہیں ڈاٹ بکے کے ڈومین لے کے تو آپ کو زیادہ بینیفیڈ ملے گا اس کے بعد نیچے آجاتے ہیں یہ سب پر میں نے ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو مزید چیزیں ملیں گے اس کے بعد جو میں نیچے آجاتا ہوں یہ تھرٹی مزید یہاں پر میں نے نیچے لیکش ہوئی ہے یہ جو ہیں یہ سب سے بیسٹ ہے جس میں یہ میں نے کچھ سافٹر لیرکس اس کے بعد آئندر لینگویج اب یہ دیکھو ایندر لینگویج سے مراد ہے کہ آپ ملٹیپل لینگویجز کو ٹاگٹ کر سکتے ہیں سپینش ہو گیا جرمن ہو گیا راچو ہو گیا اس کے بعد فرانسیسی ہو گی سپینش جو بھی اس بانے ساری باہر کے آپ ان کو ٹاگٹ یہاں پر کر سکتے ہیں آرٹیکل بھی لکھ سکتے ہو اس کے بعد نیچے جہاں پر آجاتا تو یہاں پر انٹیریر اینڈ ایک سٹیڈیو دیزائن اس طرح کی ویب سیٹ پاکستان میں بہت کام ہے آپ ان کو بھی بنا سکتے ہو اس کے بعد نیچے آجو یہ کورسنگ کورسنگ ٹریننگ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایک ویب سیٹ بنانی ہے جس میں آپ پر انٹرنیٹ پر جو فری کے کورسی ہار ٹائپ کے جیسے لوگ سرچ کرتے ہیں بیسٹ ایسیو کورسی بیسٹ گریفٹ ڈیزائنگ کورسی بیسٹ پروگرامنگ کورسی بیسٹ پائیتن جیسے ویب سیٹ کو بنا سکتے ہیں اگر ان نیچ کی کیورڈ سیٹ سیکھ رہی ہے تو یہ ویڈیو آ رہی ہے یہ بھی آپ جا کے دے سکتے ہیں اللہ حافظ